ایت سپیشل باربیکیو کیمہ اور مزیدار سا پوری پراتھا آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں اور یم یم مل کے کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں فراہ اور بڑی مزے کی زبردستی ریسپیز آپ کو بتاتی ہوں فٹاور سے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہیں بھولنا چلو بھی ہم فٹاور ریسپی شروع کریں ایک سو بیس کرام تقریباً کیمہ ہے یہ بیف کا ایک درمیانہ پیاز ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے اور ٹو ٹی سمون جو ہے ادرک لحسن کا پیسٹ ہے ایک ٹی سمون زیرہ ہے کٹا ہوا ہنجی ذرا اس کو گھوماتے ہیں اب اور یہ ہیں نمک مرچ حلدی بلکل آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سمون نمک ایک ٹی سمون لال مرچ ہے ہاف ٹی سمون حلدی ایک ٹی ماٹر بڑا سا ٹھیک ہے اس سارے کو مکس کریں گے اور اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے ایک ٹی بل سمون آئل ڈال دیں گے اور اس کو رام سے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے اور کچھ نہیں ڈالنا تین ٹی بل سمون میدہ ہے ہاف ٹی سمون نمک لے لیں گے ٹو ٹی سمون آئل ڈالیں گے اور اس کو رب کریں گے ہافتوں سے نا اچھی طرح تاکہ اچھی طرح آئل مکس ہو جائے ٹھیک ہے اور ابھی کمے میں بڑی زبردستی چیز میں آگے ڈالنے والی ہوں جو آگے جا کے ہی بتاؤں گی چلو ابھی آٹا گند گیا ٹھیک ہے آئل کے ساتھ ملنے کے بعد پھر اس میں پانی ڈال کے تو اس کو گون لینا ہے اور پھر اس کو پندرہ منٹ ریسٹ کرانا ہے اس کے بعد آپ نے دو ٹی بل سمون بیسن لینا ہے اس کو پین میں یا طوے پہ ہلکی آنچ پہ بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور خوشبو آنے لگ جائے ٹھیک ہے اور یہی تھا وہ سپیشل انگریڈینٹ جو ہم ڈالنے والے ہیں کمے میں دس پندرہ منٹ بعد آپ کا کمہ ریڈی ہو جائے گا پھر آپ اس میں ڈال دیں گے بیسن ٹھیک ہے اور بیسن ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑا سا اور مھول لیں گے اور اس کے بعد اس کی شکل اتی زبردست ہو جائے گی یہ دیکھیں کریمی کریمی سی ملائی کمہ بن گیا یہ زبردست اور اب ہم اس کو ٹویسٹ لگائیں گے بیر بی کیو کا اس کے لئے اب کیا کریں گے ایک کوئلہ اس سائز کا چولے پہ رکھ کے اچھا لال کر لیں گے ٹھیک ہے چولے پہ جلال لیں گے اس کے بعد اسی طرح اس کو ٹکائیں گے اس پہ ایک دو کترے آئل کے ڈالیں گے اور بس اس دھومے کو آپ نے قید کر لینا تھا کہ اس کا سارا زائکہ چلا جائے کیمی کے اندر ایک دو تین بس تین گن کے آپ نے ڈکن اٹھا دینا بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا ورنہ دائی کا خراب ہو جائے گا اب جو پراتھا تھا پوری پراتھا اس کو آپ ہاتھ سے تھوڑا سا بڑا کریں گے چھوٹا سا بیڑا بنا کے اس کے بعد آپ اس کے اوپر لگائیں گے آئل بیلنسے بھی آپ کر سکتے ہیں آئل لگانے کے بعد آپ اس پہ تھوڑا تھوڑا سا میدہ چھڑک دیں گے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بڑی ہی ایزی والی ریسے بھی بتا رہی ہوں پراتھا بنانے کی چلو جی ابھی ہم آئل ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا اس کے اوپر اور سارا کچھ ایک ہاتھ سے کرنا مشکل ہوتا ہے جی بالکل آپ بھی موبائل ایک ہاتھ میں لے کے نا کر کے دیکھیں ذرا چلو بھئی اب اس کے اوپر میدہ چھڑک دیا اور اب اس کو ایسے رام رام سے نا اکٹھا کریں گے ویسے تو دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں لیکن چلو اب میں ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے بتا ہے اس کو کیا کرنا ہے پکڑ کے ابھی بتاتی ہوں میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اٹھا اٹھا کے مارنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ کریزز ساری ہماری سیٹ ہو جائیں چلو جی اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے پٹک پٹک کے ماریں گے چلو بھئی یس دیکھا کتنا آسان طریقہ پراتھا بنانے کا چلو بھئی بس بس اتنا ہی بڑا ہے اب اس کو ہم رول کر دیں گے گول 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 رول کر دیں گے اور پراتھا بنانے کے بعد آپ اس کو ریسٹ دیں گے اگن سے کوئی دس کمیناٹ پڑا رہنے دیں پیڑا تاکہ اچھے سے ساری اس کی کریزز بیٹ جائیں لچھا پراتھا بس بر میں نے بنایا تھا ایت پہ ہے نا ایت پہ نہیں رمضان میں بنایا تھا فریز بھی کیا تھا چلو ابھی آئل کو گرم کریں گے میڈیم فلیم پہ اب آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی شربل شربل آئل کرنا یا میری طرح کم آئل میں فرائے کرنا ہے ملکہ نیکس ٹائم تو توے بہی بناوں گے اور کم آئل لگے چلو خیر دونوں سائر سے فرائے کر لیں گے اس کو اور اس کے بعد آپ کیمے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں گے اور اس کے ساتھ آپ املی کا شربت پییں گے یس یاد ہے آپ کو ایت پہ کیونکہ ہم کافی سارا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بیسٹ ہوتا ہے ہازمیل کے لیے بھی کہ آپ املی کا شربت اس دن بنائیں اب آپ کے اگر جو مہمان آئے تو ضرور ان کو املی کا شربت آفر کریں وہ ضرور آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ تو بہت سمجھدار ہیں بھئی چلو جیسی طرح کی مزددار ریسپیاں دیکھنے کے لیے ایت کے حوالے سے سپیشلی سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ میری ریسپی سے پھر ٹرائے گڑنی ہے ٹھیک ہے